اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرمی ورن کیسے آپ سب سیکنڈیر ایڈیوکیشن آرز جینرل گروپی سٹوڈنٹس ہیں ان کی لئے گیس پیپیر کیا گیا ہے تو آپ اس کو فالو کریں انشاءاللہ آپ کا پیپرز میں سے آگا اس کے علاوہ آپ ٹینئر پیپرز میں سے شورٹ کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا جو سوال زیادہ آپ کا ریبیٹ ہوگا ہے تو آپ اس کو فالو کرنا اور ایم سی کیوز بھی آپ نے اپنے پاس پیپر سے اور ٹیکس بک سے کور کرنا ہے ٹھیک ہے جی چلی سٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈیر ایڈیوکیشن تعلیم آہ اردل انگیس مولیم والے دونوں کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے رائٹانی فور ڈیفنیشن آف ایڈیوکیشن ٹھیک ہے تعلیم کی کوئی اپنے پانچ تحریفیں لگ رہی ہیں ڈسکرائب اینی فائف کاؤزز آف این اٹینشن آدم توجہیے کی کوئی پانچ وجوہ تحریر کیجئے ڈسکرائب اینی فائف میتڈس ٹو کریٹ انٹرسٹ ان سٹوڈنٹس طلبہ میں دلچسپی پیدا کرنے یہ جو ہے کوئی پانچ طریقے تحریر کرنے ٹائپنگ مستیک ہے کہ کر لیجئے گا اس کو پیدا کرنے کے کوئی پانچ طریقے ڈسکرائب اینی فائف سجیشن فور بیلنس اگزامنیشن سسٹم پتہ بدن امتحانی نظام کے لیے کوئی پانچ تجابیز تحریر کیجئے اور یہ تحریر لکھ لیں ٹھیک ہے جی ڈسکرائب اینیفیٹس آف یزنگ آرڈیو اور ویڈیو ایڈز آچھا جی آرڈیو اور آپ کے پاس یہ ہے یہ ویڈیو ایڈز کے بارے کے آپ کے جو فوائد ہیں وہ آپ نے جو ہے بیان کرنے ہیں ایک رسمی تعلیمی ادارے کے طور پر سکول کے خصوصیات تحریر کیجئے یہ بیان کیجئے رسمی اور غیر رسمی تعلیم میں کیا فرکر ان کا موازنہ کرنا ہے تعلیمی عمل میں کمپیوٹر کی اہمیت بیان کرنے ہیں اچھے سوال کی کوئی پانچ خصوصیات تحریر کرنے ہیں پاکستان میں تعلیم کا کیا مقصد ہے بیان کیجئے تدریس میں محرکات کے استعمال کے پانچ خواہی تحریر کرنے ہیں رسمی تعلیم کی بہت خصوصیات تحریر کرنی ہے بیان کرنی ہے ٹھیک ہے جی پیشہ ورانہ جانمائی کی پانچ خواہی تحریر کرنے ہیں سانوی اور عالی تحریم کے بورڈ کے کام تحریر کیجئے ٹھیک ہے جی آپ کے پاس چیز چک جو ہوتی ہیں کی علامہ تحریر کرنی ہے سمال باکست کہتے ہیں اس کو انگلیش میں آپ کے پاس جو ہے موضوعی قسم کی جو امتحانات ہوتے ہیں اس کی کوئی پانچ خوبیاں اور خامیہ تحریر کرنی ہے ٹھیک ہے جی بیان کیجئے جو پھیلاو ہوتا ہے نا وہ تعدی بیماریوں کا ان کو روکنے کے لیے جو پانچ اقدامات ہیں وہاں اپنے تحریر کرنے ہیں اچھی تعلیم کے کوئی پانچ اصول بیان کیجئے کلاس روم کے کوئی پانچ خوبیاں اور خامیاں آپ نے بیان کرنی ہے تب پہ دکھے کوئی پانچ علامات اور وجوہ تحریر کیجئے تعلیم کی اہمیت بیان کرنی ہے امتحان نظام کو بہتر منانے کے لیے بھی کوئی پانچ تحریر کیجئے پاکستان میں آلہ تعلیم کی کوئی پانچ اہم مسائل بیان کرنے ہیں جیسے کہ شارٹ کورشنز کور ہو گئے ایسے لانگ کورشنز کو دیکھ لیے جی کلاس روم میں تدریز کے طریقہ کار کی خوبیاں اور خامیاں آپ نے تحریر کرنی ہے لانگ ایمپورٹنٹ کورشن ہے یہ ایکسپلین دا نیٹ اور امپورٹنٹ او ایڈیوکیشن گائیڈنس یہ شارٹ پہ بھی میں آپ کو دیا تعلیم و رہنمائی کی ضرورت اور اہمیت کی وضاحت کیجئے ٹھیک ہے جی what is mean maxim of teaching ایسے تین بیان کرنی ہے ساتھ یہ سٹیپ دا امپورٹنٹ او ایڈیوکیشن بھائی قرآن اور حدیث اچھا قرآن اور حدیث پہ تعلیم کی اہمیت آپ نے بیان کرنی ہے یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے وہی آڈیو ویجل ایڈ is as essential for effective teaching explain موسر تدریس کے لئے سمیہ بسری آلات کے استعمال میں ضروری ہے اس کی وجہات کریں what do you understand by education describe the aim of education آپ تعلیم سے کیا سمجھتے ہیں تعلیم کے مقاصد بیان کیجئے write the names of infection disease infection ہے یہ ٹھیک ہے infectious disease صحیح ہے بالکل صحیح لئے explain anything to مطلب تدری بیماریوں کے نام لکھنے ہیں کوئی دو کی وجہات کرنی ہے نام صدی ہے جو بھی آپ کی ہے موجود ہے وہ لکھ دیجئے سارے جو پھیلنے والی بیماریوں infection ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے ان کی دو کی وجہات آپ نے ڈیٹیل میں کرنی ہے define informal education describe any two sources of it غیر رسمی تعلیم کے وجہات کرنی ہے اور اس کے کوئی دو سے درائے لکھنے ہیں read the types of merits and objective type examination معلوزی قسم کی امتحان اور اقسام خوبیاں بیان کرنی ہے define motives and right its importance in education محرکات کی وضاعت اور تعلیم اس کی کیا امیت ہے اچھا بیٹا ایک چیز یاد رکھئے گا کہ جو میں نے 2023 میں آپ لوگوں کے لئے two main education کا جیسے پر upload کیا تھا ساتھ میں آپ وہ بھی دیکھ ایک کا دکھا سوال کا فرق ہوگا زیادہ فرق نہیں ہے وہی تمام سوال تھا لیکن شورٹ آپ تھوڑے سے اس میں سے بھی کر لی جائے گا ٹھیک ہے جی تو آپ کو پیپر انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا دوگا مستانی جی کو رکھیں یاد ملتے ہیں انشاءاللہ جب تک یہ لیے اللہ حافظ ملتے ہیں